موسیقی اسلام علیکم جب بھی ہمارے ذہنوں میں گھر کا حیال آتا ہے تو ساتھ ہی ہمیں سکون اور اتمنان کا حیال بھی آ جاتا ہے گھر جیسا بھی ہو چاہے وہ غریب کی کٹیا ہو یا پھر ایک ملے کا کچھا مکان یقیناً ہر کسی کے لیے ایک ایسی جگہ ہے جاہوں سے وہ آرام ملتا ہے جو دنیا میں کسی بھی اور جگہ نہیں ملتا اس سے پہلے آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جن میں کچھ چھوڑیوں میں رہتے ہیں تو کچھ بڑے بڑے آلی شانگی لازنے مگر جب آپ اس کولمبین کپل کی کہانی سنیں گے تو یقیناً حیران ہوئے بغیر نہیں رہ پائیں گے کیونکہ یہ فیملی پچھلے پچیس سال سے ایک سیور یعنی کہ گھٹر میں رہ رہی ہے دنیا کی آسائشوں اور رونکوں سے دور یہ فیملی اپنی زندگی سے مکمل طور پر مطمئن بھی ہے شاید آپ کو یہ بات ایک جوک لگ رہی ہوگی مگر یہ واقعی ایک حقیقت ہے آپ یہ حقیقت ضرور جاننا چاہیں گے کہ آخر ایسی کون سی مجبوری ہوگی کہ اس فیملی نے دو نہیں چار بھی نہیں بلکہ پورے پچیس سال اس گھٹر میں خوش و خورم گزار دیئے اس شخص کا نام مکیول ریسٹریپو ہے اور اس کی بیوی کا نام ماریا گارشیا ہے یہ دونوں کولمبیا کے ایک شہر میڈلین میں رہتے ہیں اٹھائیس لاکھ کی آبادی والا یہ شہر دنیا بھر میں تشدد اور منشیات کی خرید و فروف میں بدنامی کی حد تک مشہور ہیں انفرچنیٹلی یہ دونوں بھی اپنی زوانی میں ڈرگز کی لطف کے بری طرح شکار تھے جس وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے گھر کا ایک ایک برطن تک سیل ہو گیا یہاں تک کہ یہ فٹ پات پر رہنے لگی اور نوبت یہاں تک آگئی کہ ان کے لئے فٹ پات پر سونا بھی مشکل ہو گیا حتیٰ کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو قسم دے ڈالی کہ آج کے بعد یہ ڈرگز کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے ان کے گستہ ہر لی اور قابل رحم حالت پر ان کے کسی عزیزو اکارب کو بھی ذرا ترس نہ آیا حتیٰ کہ ہر کسی نے ان کی مالی مدد کرنے سے ساپ انکار کر دیا ایک دن نوبت یہاں تک آ پانچی کہ انہوں نے اس بستے شہر کو خداحافظ کہہ کر اس شہر سے باہر ایک پرانے سیور یعنی گٹر میں بنانے لیں یوں اس دن سے ان کا گھر کوئی دس مرلے کا مکان نہیں بلکہ تین میٹر چوڑا اور دون میٹر لمبا ایک گٹر تھا ان دونوں میہ بیوینی اس گٹر کو اپنا آشیانہ بنا لیا گٹر میں رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دونوں شادی سے پہلے منشیات کی آدھی تھے اس لیے شہر میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اس لط سے چھکارہ حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا ان دونوں نے اپنے اس ریرہ زمین گھر کو اپنے حساب سے ڈیکوریٹ کر رکھا ہے جو ان کے لیے ایک ویلا سے ہرگیز کم نہیں ہے اس چھوٹے سے گھر میں انہوں نے ضروریات زندگی کی تقریباً ہر شیئر رکھی ہوئی ہے اور توار انہوں نے اندر ہی ایک چھوٹا سا کچن بھی بنا رکھا ہے لوگوں سے پوچھنے پر یہ بھی پتا چلا کہ ان دونوں نے شروعات میں ایک چھوٹا چولہ لاکہ رکھا تھا تاکہ یہ لوگ اپنے لیے دو وقت کا کھانا بنا سکیں آہستہ آہستہ اس جگہ کچھ خدا ترس لوگوں نے بجلی پنکھا اور ٹی وی بھی لگوا دیا کچھ سالوں بعد انہوں نے جیسے تیسے کر کے اندر خوبصورت ٹائلز بھی لگوا لیں اور اس کی تدینوں آرائش میں بھی کوئی قصر نہ چھوڑی یعنی اب یہ گٹر کسی طور پر بھی اندر سے گٹر نہیں لگتا عام گھر والوں کی طرح یہ کپل اپنے گھر کو مختلف تہواروں اور ہالیڈیز میں ڈیکوریٹ کرنا بھی بہت پسند کرتا ہے ویورز یہ دونوں میاں بیوی یہاں اکیلے ہی نہیں رہتے بلکہ ان کے ساتھ ان کا ایک وفادار ڈاک بلیکی بھی رہتا ہے جو ان کی غیر موجود کی میں گھر کی پوری طرح صرف والی بھی کرتا ہے جہاں ایک طرح ہم دنیا کی ہر آسائش اور آسانیہ ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگیوں سے مطمئن نہیں وہیں دوسری جانب یہ فیملی اپنے چند میٹرز کے گھر میں بہت خوش ہے مگیول روزانہ بازار سے کھانے کا سامان لاتا ہے اور ماریا اسے پکاتی ہے یہ دونوں اپنی زندگی سے اور اپنے گھر سے بہت مطمئن اور خوش ہے تو ویورز یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب جلو کریں ڈیک کی